ویہاڑی کے علاقہ ملک واہن میں چھٹے مغل باشا اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں بنائی گئی تاریخی مسجد آج بھی مغلیہ دور کی یاد تازہ کرتی ہے مسجد کے اندرونی مقامات پر کیا گیا کاشیگری کا کام ان کی محرابے اور آیاتِ قرآنی کی کیلی گرافی مغلیہ اہد کی یاد دلاتی ہے یہ مسجد کس حالت میں موجود ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین پی فور پاکستان کے ساتھ میں ہوں رانہ نوروز خان اس وقت موجود ہے ویہاڑی کے نواحی علاقہ کے اندر جہاں پہ ایک تاریخی اہمیت کی حامل یہ مسجد موجود ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ ساڑھے تین سو سال پرانی یہ مسجد ہے اور مغل باشا اورنگزیب عالمگیر کے دور کی ہے میرے ساتھ یہاں کے امام صاحب موجود ہیں جو یہاں پہ امامت بھی کرتے ہیں بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں قرآن کی اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا معلومات رکھتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم کری صاحب آپ کا نام محمد عطاو المنعم کری صاحب یہ ہمیں بتائیے گا کہ یہ مسجد کتنی پرانی ہے اور کتنے عرصے سے یہ کڑی یہ مسجد تقریبا ساڑھے تین سو سال پرانی ہے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی ہے ساڑھے تین سو سال پرانی اور باشا اورنگزیب عالمگیر کے دور کی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس مسجد کے بارے میں کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساڑھے تین سو سال پرانی اور روسی باشا کے دور کی ہے ہاں اندازہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے دو کلومیٹر کے فاصلے پر دھلو ہے وہاں مزار ہے حضرت ابوبکر وراک رحمت اللہ علیہ کا تو مزار کی جو عمارت ہے وہ اس وقت بھی مکمل تھی اب بھی مکمل ہے اور اس کے اوپر اس کی تاریخ تکمیل لکھی ہوئی ہے اور وہ تاریخ تکمیل ان کی ہے یک ہزاروں یک صدو شش یعنی ایک ہزار ایک سو چھے گیارہ سو چھے ہجری لکھی ہے اس کا طرز تعمیر اس کا طرز تعمیر اس کا ڈیزائن اس کا ڈیزائن اور انٹوں کی ترتیب اور انٹوں کی نفاست اور اس کا جو کلچر ہے وہ تقریباً سیم سیم ہے اس لیے ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ بھی اسی زمانے کی ہے تو اس لیے اس کو اگر ساڑھے تین سو سال ہو چکے ہیں تو یہ بھی ساڑھے تین سو سال کی ہے یعنی کہ اس کی تعمیر کے اندر جو انٹے ہیں یا ان کا طرز تعمیر ہے وہ ایک جیسے ہاں وہ بلکل سیم سیم ہیں لیکن چونکہ یہ مسجد مکمل نہیں تھی اس لیے اس کے اوپر تختیب وغیرہ لگی ہوئی نہیں تھی یہ بھی زیر تعمیر تھی برامدہ زیر تعمیر تھا اس کا پریئر حال جو ہے یہ مکمل ہو چکا تھا لیکن اندر سے پلستر نہیں تھا انٹے زہر تھی اور برامدہ زیر تعمیر تھا کہ کوئی ناگہانی آفت آئی زلزلہ وغیرہ آیا اس وجہ سے عبادی ساری ختم ہو گئی مسجد باقی رہ گئی پھر اس کے بعد اس کے اوپر جنگل اگ آیا یہ جال پیلو کو درخت ہے تو پھر اس وقت سے لے کر تقسیم سے دس سال پہلے تک تقریباً اس کے اوپر جنگل ہی رہا اور بہت زیادہ گھنہ جنگل تھا لوگ اس کے اندر دین کو بھی آنے سے گھبراتے تھے تو پھر بعد میں اس کی جو ہے تقسیم سے دس سال پہلے تقریباً اس کی عبادی شروع ہوئی دوبارہ اچھے کر سب یہ بتائیے گا کہ یہاں کی جو محلے وقوع ہے جیسا کہ آپ نے بتایا دریا بھی قریب ہے تو اس مناسبت سے بھی کوئی اس کی شواحد ہے اس کے بادشاہ اورنگزیب کے دور کے ہونے کے جی اس مناسبت سے بھی شبائد ہیں اس کے کہ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ یا اور جتنے بھی مغلی دور کے بادشاہ گزرے ہیں تو ان کی یہ ترجیح ہوتی تھی کہ اپنی جو بستی بناتے ہیں شہر بناتے ہیں شہر آباد کرتے ہیں وہ دریا کے کنارے کرتے ہیں اس طرح آپ دیکھنے لاہور کے اندر شاہی قلعہ ہے یہ بھی دریا راوی کنارے ہے بادشاہ مسجد لاہور ہے یہ بھی دریا راوی کنارے ہے اور اسی طرح جہانگیر کا مقبر ہے مقبر ہے جہانگیر ہے مقبر ہے نور جہانگیر ہے یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ ہیں اور یہ دریا راوی کے کنارے ہیں تو یہ بھی کیونکہ دریا سطل جہان قریب ہے دو تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو اس لیے انہوں نے یہاں بستی بنائی اور اس کے لیے جو ہے نا انہوں نے مسجد بنائی اچھا جی کرسے بھی یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ تقریباً ساڑھے تین سو سال پرانی ہے اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی اس دوران بھی کافی مشکلات آئی ہوں گی یا یہاں پہ کوئی ہندووں کی عبادی بھی رہی ہوگی اس حوالے سے کیا جانتے ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ جب یہ مسجد ویران تھی جہاں جھنگل ہو گیا تھا تو یہاں قریبی یہ مشرق کی طرف ایک کونہ ہے اس کا نام ہے ٹالی والا کھو وہاں ایک آدمی رہتے تھے جن کا نام لال خان بلوج تھا تو اس کو خواب کے اندر بشارت ہوئی کہ اس مسجد کو عباد کرو تو انہوں نے پھر ہمارے بزرگ تھے حاجی محمد بخ صاحب ان کے ساتھ مل کر یہاں اس کی عبادی کا کام شروع کیا تو ہندو اس وقت اس کام کے آڑے آئے وہ کہنے لگے کہ ہماری جگہ ہے ہم یہاں آپ کو یہ بستی عباد نہیں کرنے دیں گے تو پھر ان کے اوپر کیس ہوا ہائی کوٹ میں مقدمہ گیا لاہور میں یہ لوگ پیاروی کرتے رہے پھر اسی زمانے میں میلس شہر کے اندر مائیولی مسجد ہے وہاں کے استاد تھے دار علوم دیبند کے فاضل تھے حضرت مولانا محمد بخ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ یہاں تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کر جمعہ کی نماز پڑھائی اور انہوں نے فرمایا کہ میں جمعہ کی جائزہ انہوں کا فتحہ بھی دیتا ہوں اور جمعہ کی نماز بھی پڑھاتا ہوں تو پھر اسی دوران بھی پاکستان بن گیا تقسیم جو ہے نا جو اس کا کام مکمل ہوا تو ہندو چلے گئے لہذا وہ خطرہ جو ہے ہندوان والا وہ ٹل گیا پھر اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ جمعہ مسلسل چلا آ رہا ہے اچھا کر سب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کی بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا کہ جمعہ کے جائز ہونے کے مطلق آپ نے جو بولا اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کیجئے گا اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ حنفیہ یعنی امام ابحونی فرحمت اللہ علیہ کے نزدیک چھوٹے دیہاتوں کے اندر جمعہ جائز نہیں ہوتا تو اس لیے چونکہ وہ حنفی تھے انہوں نے کہا کہ اگرچہ چھوٹے دیہات میں جائز نہیں ہے لیکن یہاں ہندوان کے ساتھ مقابلہ تھا تو اس مسئلت کی بنا پر انہوں نے کہا کہ میں یہاں جمعہ کے جائز ہونے کا فتوہ دیتا ہوں اور یہاں جمعہ کی ابتداء خود کرتا ہوں یعنی اس کی عبادگاری کے بعد عبادگاری کے بعد اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ صرف مسجد ہی پرانی ہے یا اس کے عردگیرد کوئی جگہ اور بھی ہے جو اس کی نشاندہ ہی کرتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ باقی عردگیرد جو گھار وغیرہ تھے آبادی تھی وہ ختم ہو گئی تھی لیکن اب بھی ان کے جو نیچے جب خدائی کی جاتی ہے تو ان کی بنیادیں وغیرہ نکلتی ہیں پرانے مکانات کی اور وہاں سے انٹے بھی پرانی نکلتی ہیں اور بعض دفعہ یہ جو دودھ کو کارنے والے برتن ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں اور ان کے اندر دودھ بھی سکی ہوئی حالت میں سکی ہوئی حالت میں وہ دستیاب ہوتا ہے اور اس طرح پرانے زمانے کے سکے وغیرہ جو ہیں تامبے کے وہ بھی یہاں بعض اوقات نکلتی اچھا یہ بتائیے گا کہ لال خان جن کا آپ نے نام لیا وہ حیات ہیں یا فوت ہو گئے ہیں یا وہ کس دور کے تھے وہ جب تقسیم ہوئی پاکستان بنا تو اس وقت وہ موجود تھے مسجد کے عبادکاری انہوں نے شروع کی تھی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر جو ہے مسجد کے سین کے اندر موجود ہے اور یہ تین قبریں ہیں ایک لال خان کی ہے ایک اس کے بیٹے عطا محمد کی ہے اور ایک قبر جو ہے وہ دوسرے آدمی ہے محمد حاجی کمہار تھا اس کے قبر ہے یہ شکر صاحب یہ ہمیں بتائیے گا کہ یہ مسجد مکمل طور پر اسی حالت میں موجود تھی یا اس کا کچھ حصہ بارشاہ اورنگزے بالمگیر کے طور کا تھا اور باقی تعمیر کیا گیا اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کیجئے اس حوالے سے وضاحت یہ ہے کہ مسجد کے یہ تین گمبد اور چار منار اور اس کی چاروں دیواریں یہ اصل اوریجنل حالت میں موجود تھی یعنی یہ موجود تھی یہ ٹھانچہ موجود تھا باقی اس کی بعد میں مرمت وغیرہ کی گئی ہے برامدہ موجود نہیں تھا اس کی کچھ مہرابیں تھیں باقی چیز نہیں تھی اور اسی طرح اندر مسجد کا پلستر بالکل نہیں تھا پلستر بعد میں خان محمد جار خان کھچی صاحب نے مکمل کروایا ہے اندر کا کام اور باہر والا کام جو ہے یہ عوامی چندے سے مکمل ہوا تو اس کے حوالے سے آپ مزید کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت وقت ہاں البتہ یہ ہمارے علاقے کی اس مسجد کی محرومی ہے کہ گورنمنٹ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی محکمہ آثار قدیمہ والے بھی اس سے دور بھاگتے ہیں عقاف والے بھی دور بھاگتے ہیں کیونکہ اس مسجد کی کوئی پرسنل یا کوئی مستقل طور پر اپنی ذاتی آمدنی نہیں ہے یا اس کے نام کوئی جہداد نہیں ہے اس لیے وہ اپنی تحویل میں لینے سے گھبراتے ہیں اگر اس کے نام کوئی اپنی ذاتی جہداد ہوتی پراپرٹی ہوتی تو پھر شاید عقاف والے یا محکمہ آثار قدیمہ والے اس کو لے لیتے ہیں تو بہرحال یہ قومی ثقافتی اور اسلامی ورثہ ہے اس کی حفاظت کرنے چاہیے اور گورنمنٹ کو اس کے طرح متوجہ ہونا چاہیے بہت شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مسجد جو ہے بہت ہی تاریخی اہمیت کی حامل ہے باشا اورنگزے بالمگیر کے دور کی ہے اور اس کی جتنی معلومات تھی آپ نے سنی اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی ایسی حسنی موجود ہیں جو آپ کو اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ مسجد کتنی پرانی ہے یا جس طرح یہ پرانی حالت میں موجود تھی اور اس کو انہوں نے کیسے آباد کیا جی ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم اللہ دیتا صاحب یہ بزرگ ہیں ماشاءاللہ سے تقریباً پچانوے سال ان کی عمر ہے اور اس مسجد کے اولین آبادکاروں میں سے بھی ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے مسجد کو کس حالت میں دیکھا تھا اور اس کے اندر پھر کیسے کیسے اس کو آباد کیا گیا تقریباً کتنی عمر سی توڑی جو دو ہیں مسجد اسے دیکھیں اس نے عمر میری دس سال ہے دس سال ہون تقریباً پچانوے سال پچانوے سال عمر یعنی کہ مسجد نو تس ہی پچاسی سال تو دیکھ رہے ہیں جی 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 یہ میں غیر آباد ساڑے والے صاحب یہ آزین بھائے غیر آباد ہیں یہ تو جی بشارت ہوئی ہے جو بزرگ نو اتھے آباد ہوئی ہے کھو نکلا ہے کھو دے بچو آباد ہو رابط اللہ آباد کیتا ہے سال سلطہ علیہ تو پہلے دیکھ رہے ہیں اور جڑے کبران ہمیں دیکھ رہے ہیں انہا آباد کرانی جی جی آباد کرانی جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہے الحاج حافظ محمد حامد اللہ صاحب جو کہ اسی مسجد کے اندر درس و تدریس کو بھی جاری رکھی ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جیسا کہ یہاں پہ آبادکاری جو ہے وہ آپ نے جانا کہ کن کن نے شروع کی اور کیسے اس مسجد کو آباد کیا گیا درس و تدریس کے حوالے سے نماز کے حوالے سے جانتے ہیں ان سے کہ وہ کیسے آباد ہوئی کیسے اس کو شروع کیا گیا اسلام علیکم اسلام علیکم سن انیس سو ٹھونجہ تو تُس ہی پڑھا رہے ہو جی ہاں جی اب تک پڑھا رہے ہیں الحمدلہ ترے بھی ہو گئے ہیں تو مسجد بہت کافی عرصے دی پراری مسجد ہے اور بہت جنگہ تھا اس کا اب اس تائم سب بستی آباد ہے الحمدللہ درس بھی جاری ہے ہم بھی آپ ہی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو دعا کے اب تک جاری رکھے اور کامیاب رکھے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسے ہی خوبصورت اور فن تعمیر کا شاکار یہ مسجد اپنی عشان اور بان کے ساتھ موجود ہے ساڑھے تین سو سال کا عرصہ گزر گیا لیکن یہ مسجد اپنی جگہ موجود ہے اس کے اولین عبادکاروں میں سے لال خان بلوش صاحب تھے اور انیس سو اٹھاون سے الحاج حافظ محمد حامد اللہ صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی وہ اس مسجد کو درس و تدریس اللہ کے نام اور قرآن کے ساتھ عباد کیوں ہیں گورنمنٹ آف پاکستان زلائی انتظامیہ جیسی اور اثار قطیمہ اور محکمہ و قاف جیسے جو ادارے ہیں ان کو اس طرح کے مذہبی اور ثقافتی ورسوں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کا یہ قیمتی اساسات ضائع ہونے سے بچ سکے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اور دیکھتے رہیے گا پی فور پاکستان